بجلے کی آگ نے تمہیں اندھا کر دیا ہے اور ہمیں بھی کرنا ہے لیزت میرے یہاں کے ایک گھر چکی ہے اب کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی تانو اس کو یہاں سے بس خاک ملے گی اور خون موسیقی 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 کو نچی بابائی لوگ تو کیسے ہو تم لوگ تو آج ہم کوٹ بیکر کے اپیسوڈ 3 کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اور اس سے پہلے اگر تم نے اس کے پچھلے اپیسوڈ نہیں دیکھا ہے وہ پہلے دیکھ لو خونج بیکر پریلیسٹ کا لنگ جس کے اسن باکس میں مل جائے گا تو جنہوں نے بھی پہلے اس کے پچھلے اپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں تو لوگ پہلے پچھلے اپیسوڈ دیکھ لو اور پھر اپیسوڈ 3 کو کنٹینیو کرنا اور جنہوں نے دیکھ لیا ہے انجوئی اپیسوڈ کے سٹارٹنگ میں ہم سی ریج ہر والے بندے کو دیکھتے ہیں جو کی کسی کے اوپر حملہ کرنے والا تھا حملے سے پہلے وہ بولتا ہے آگ کے بتلے آگ دات کے بتلے دات بڑائی کے لیے گسے کی ضرورت اور یہ بول کہ وہ اپنے موں سے کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس حملے کو کوئی روک دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر ایک نہیں دو بندے ہیں بیچ میں مت آؤ اس لڑکے نے اس ریج ہر والے بندے کا اٹیک روک دیا جس کے بعد ہم دوسرے بندے کو ڈیکھتے ہیں اسی کے اوپر وہ ریج ہر والے بندہ حملہ کر رہا تھا اب یہ بندہ اپنا اٹیک ریڈی کرتا ہے اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ دونے اٹیک ایک دوسرے سے چکڑ آتے ہیں وہ جگہ دھوے سے بھر جاتا ہے اور وہ دونوں بندہ آج سے بھاگ جاتے وہ لوگ مجھے ماننے والے تھے اس کے بعد ہم ساکورا کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی سکول جا رہی تھی راستے میں اوگامی ساکورا کا انتظار کر رہا تھا اوگامی کو دیکھ کے ساکورا بولتی ہے کیا تم میرے اوپر نظر رکھ رہے ہو؟ میں تو بس تمہارا انتظار کر رہا تھا یہ مت بھولو اوگامی کہ میری نظر بھی تم پر ہے اس کے بعد وہ دونوں سکول جانے لگتے ہیں سکول پہنچنے کے بعد جیسے ہی ساکورا اپنا لوکر کھولتی ہے اس کے لوکر سے جھے سرے لب لیچرز باہر نکلتے ہیں یہ لیچرز بہت ساڑے تھے ابھی اوپر ساکورا کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے تین دن تمہارے چانے والے کا سنکھا بیرتا جا رہا ہے ساکورا جس کے بعد اوگامی ساکورا اور اوپر کلاس روم میں جانے لگتے ہیں اوپر آج یہ دیکھے خوش ہے کہ اوگامی اور ساکورا ایک ساتھ سکول آئی ہے ساکورا اوپر آج کو بولتے کہ وہ آج سے اوگامی کے ساتھ ہی سکول آئی گی اور اس کے ساتھ ہی باپس جائے گی یہ سنکے آہوبا اور بھی زیادہ خوش ہو جاتی ہے وہ ان دونوں کو کانگا چلیٹ کرتی ہے اس کو لگتا ہے کہ اوگامی اور ساکورا کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے ساکورا آہوبا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ساکورا کیا بات ہے ویسے سچ کو مجھے تم سے جلن ہونے لگی ہے اوگامی ساکورا کا دھیان رکھنا اور ساتھ میں اپنا بھی سرور رکھوں گا ایک لڑکا اوگامی کے پیچھے آ جاتا ہے اور وہ بھی ایک لکڑی کا تلوار لے کے وہ اوگامی کو مارنا چاہتا ہے ایک سکول میں سبی کو لگتا ہے کہ اوگامی آپ ساکورا کا بوئی فینڈ ہے اور وہ بھی ساکورا کو پسند کرتی تھی یہ لڑکا آپ اوگامی کے اوپر حملہ کرتا ہے پر تب ہی ساکورا بیچ میں آکے اوگامی کو بچا لیتا ہے یہ دیکھ کے کلاس کی سبی لڑکیا ساکورا کے اوپر ایمپریس ہو جاتی ہے اور کلاس کے سبی لڑکے گستے سے پاگل اہوہ بھی یہ دیکھ کے بہت ایموسنال ہو جاتی ہے کلاس قتم ہونے کے بعد ایک لڑکی اوگامی کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے کہ آج سفی کرنے کا دن اس کا ہے اوگامی کچھ بھی سمجھ نہیں بات ساکورا تب ان دونوں کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے کہ وہ اوگامی کو سب کچھ سمجھا دے گی کام ختم ہونے کے بعد اوگامی اور ساکورا ایک ساتھ گھر جانے لگتے ہیں تا پہ اوگامی ساکورا کو بولتا ہے تو تمہیں سچ میں ان لوگوں کی چھنٹا ہے جب تک تم کوئی ویبو کو بھی نہیں کرو گے تب تک میں بھی سکول کو کچھ بھی نہیں کروں گا ایسے بھی مجھے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرنی میں نہیں چاہتی کہ تم مجھ پر سکڑ ہوگا می پر جیسے ہی تم میرے آس پاس نہیں ہوگے میں سبھی کو تمہارا سکریک بات دوں گی لوگ بات ہی کر رہے ہوتے پر تب ہی وہاں پر ایک چھوٹی لڑکی آ جاتی ہے اس لڑکی کا نام ہے فوجیوارا وہ سکڑا کو دیکھ کے بولتی ہے ہیلو مائٹن اور ہائٹن اور وہ یہ کہہ کے سکڑا کو پکڑ لیتی ہے سکڑا فوجیوارا کو بولتی ہے فوجیوارا میں نے کتنی بات تم کو کہا ہے کہ میرے بریشت کے نام مت رکھو تو اس سکڑ کے نام مائٹن اور اس سکڑ کے نام ہائٹن ہے تو میترہ مت سوچو گمی یہ پوجیوارا کو بھی اوگامی پسند آ جاتا ہے اس لئے وہ اوگامی کو اپنا ایک سیکرچ باتانا چاہتی ہے وہ اپنا چسپاں اتارتی ہے اور ہم دیکھتے کہ فوجیوارا کا دونے آنکھوں کا کلر الگ الگ ہے یہ دیکھ کے اوگامی کا اسی کی یاد آتا ہے اور وہ گسے میں فوجیوارا کا مو پکر لیتا ہے ساکڑا اس کو روکتی ہے تب اوگامی فوجیوارا کو بولتا ہے مجھے ماپ کر دینا میں نے تم کو کوئی اور ہی سمجھ لیا تھا اوگامی کی حرکت سے فوجیوارا بہت ہی حیران ہے اس کے بعد ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کی فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا فون رکھنے کے بعد وہ بولتا ہے تو اب مجھے اس کے ساتھ کام کرنا پڑے گا میں انتظار نہیں کر پا رہا دیکھتے ہیں جو کی اپنے لوکر سے ایک باسکٹ کو نگلتا ہے اور وہ سکول کے چھت پہ جا کے کسی کو فون کرتا ہے فون بھلا پرسن اوگامی کو آج کا کام سمجھاتا ہے اور بولتا ہے کہ باسکٹ میں اس کی فوٹو ہے فون رکھنے کے بعد اوگامی بولتا ہے کچھ چاہیے تمہیں میس ساکڑا کو جی ساکڑا اوگامی کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے میں آسا کرتی ہوں کہ فیض سے تم کچھ عجیب نہیں کرو گے اب ساکڑا اوگامی کے ہاتھ میں وہ باسکٹ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے جس کے بعد اوگامی اس باسکٹ کو کھولتا ہے اور ساکڑا دیکھتی کہ اس باسکٹ میں ایک پپی ہے یہ وہی کتے کا بچہ ہے کتے کو جی فیلکن کے گروپ نے مار دیا تھا ساکڑا اس پپی کو پکر لیتی ہے اور اس سے ماں پھی مانگتی ہے لیکن وہ اس کی ماں کو بچھا نہیں پائی جس کے بعد وہ پپی ساکڑا کے موہ پہ ہاتھ رکھتا ہے اور یہ دیکھ کے ساکڑا رونے لگتی ہے اب ساکڑا اور اوگامی کئی پہ جانے لگتے ہیں پہلے ساکڑا سمجھتی ہے کہ یہ اوگامی کا گھر ہے پر سچ میں ایسا نہیں ہے اوگامی ایک بندے کو مارتے ہوئے ایک کمڑے کے اندر گھستا ہے ساکڑا آپ دیکھتے ہیں کہ ادھا دو پولیس والے ہیں اور کافی لوگ ہیں پر اس کمڑے کے ٹیبل پہ بہت سارا پیسہ اور کچھ دبائی رکھا ہوا ہے ساکڑا یہ دیکھ کے بولتی ہے اوگا سا آفیس تو اس کا مطلب اوگامی اوگا سا کا آدمی ہے جس کے بعد ساکڑا زور زور سے ہسنے لگتی ہے اور بولتی ہے اوگامی وہ جنٹل پولیسمن کے آدمی ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ تم سب کا راز ختم ہوا میس ساکڑا کو جی یہ پولیس بھلے ان کا آدمی ہے سبھی ایک بندہ اوگامی کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اوگامی آپ کے کیوں آیا ہے اوگامی بولتا کہ بوئی دائر ان سبھی کو مارنے آیا ہے یہ سنکے سبھی لوگ گصہ ہو جاتے ہیں تب ہی ان کا بات سبھی کو سانت ہونے کے لئے بولتا ہے اور اب اوگامی سے وہ باتیں کرنے لگتا ہے وہ اوگامی کو بولتا ہے بیٹا کیا چاہیے تمہیں میں کلاس وان بی سے ہوں ہمیں مارنا اس سے تم کیا کہنا چاہتے ہو تم مجھے کیوں نہیں بتا دیتے ہیں ساید میں تمہاری کچھ مادت کر پاؤں مجھے پتا تھا اگر میں نے جی فیلکن کو مار دیا تو تم لوگ ڈائر ایڈ بزنیس کرنے لگو گے اور اس کے لئے تمہیں باہر آنا پڑے گا تم بہت بولتے ہو تمہیں اگر اس کامدام میں مال چاہیے تو بولو ٹھیک ہے تم میرے ساتھ کام کرو جیسا کہ تمہیں پتا ہے کہ جی فیلکن کے جانے سے میرے پاس آدمیوں کی کمی پڑ گئی ہے اچھا تو مزا آئے گا سچ میں مزا آئے گا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا جس کے بعد اس گروپ کا باس اگر میں کو ایک دوائی دکھاتا ہے اور اس کا ایک آدمی ایک دروازہ کھولتا ہے اس دروازے سے ایک بیمار آدمی باہر آتا ہے جو کی بہت ہی طرپتا ہے تمہیں اس چیز کو بیچنا ہے یہ ایک نسلی دوائی ہے اگر کوئی اس کو ایک بار لے لیتا ہے تو اس آدمی کو اس دوائی کی لطلق جاتا ہے جس کے بعد وہ بار بار اس دوائی کو کھریدنے لگتا ہے اس نے میرے لئے پہلے کافی مشکل کام کیا ہے پر اب یہ کسی کام کا نہیں ہے اس لئے میں اسے اور ان کا پریبار اس کا فیملیز کے لئے کافی پیسہ دینے کے لئے تیار ہے ہم کیٹنیپنگ چنتا مت کرو بیٹے میں نے پہلے بھی کافی ساری فائملی کو گائب کر دیا ہے اور ان سے کافی اچھا کمائی بھی ہوا ہے یہ سب سنکے ساکورا ان پولیس والے کو بولتے ہیں آپ لوگ تو کانون کے رکھوالے ہو آپ لوگوں کو یہ روکنا چاہیے آپ کو صادر انجان تاکی مدد کرنی چاہیے یہ سنکے اوگامی کے علاوہ وہاں پہ سبھی لوگ ہسنے لگتے ہیں اب دنیا کافی بدل چکی ہے بیٹی جب تم بڑی ہو جاؤگی تب دھیرے دھیرے سب سمجھ جاؤگی تب یہ پولیس والا ساکورا کا گن پوائنٹ پہ لے کے بولتی ہے کہ آپ ان کو ان دونوں کو مارنا پڑے گا ورنہ ان کا سبھی راز باہر آ جائے گا تب ہی اوگامی ان کے اوپر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے وہ سب سے پہلے ان کے باس کو مار دیتا ہے جس کے بعد وہ پولیس والا اوگامی کے اوپر سوٹ کرتا ہے اوگامی اس کو جوج کرنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ گولی اوگامی کے گال کو چیرتے ہوئے نکل جاتا ہے اور پھر وہاں کے سبھی لوگ اوگامی کے اوپر حملہ کرتے ہیں اوگامی دھیرے دھیرے سبھی کو زندہ چلانے لگتا ہے اور دیکھتے دیکھتے اوگامی سب کو مار دیتا ہے ساکورہ نے پھر سے یہ دردرگ نظرہ اپنے آنکھوں سے دیکھا وہ اوگامی کے اوپر غصہ ہے اور اوگامی خائل اوگامی کے ہاتھ سے خون بھینے لگتا ہے اور وہ کھڑا ہو کے کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے اسی بیلدنگ کے نیچے ایک گاری کھڑی تھی اور اس گاری کے اندر دو آدمی تھے یہ آدمی سمجھتا ہے کہ اوپر سب کچھ ٹھیک ہے اوگامی تم نے انہیں کیوں مارا ہم دوسرا راستہ بھی نکال سکتے تھے کون سا راستہ بتاؤ تمہارے باتا کا ان پولیس والوں پر کوئی بھی عرصے نہیں ہوا تم نے دیکھا نا اگر میں انہیں نہیں مارتا تو وہ لوگ اور بھی لوگوں کو چوچ پہنچا سکتے تھے بڑائی کو بس طاقت سے ہرے جا سکتا ہے تبھی اچنک بوپپی کمڑے میں جبکے چلانے لگتا ہے اور ساکورہ جیسے باہر پہنچتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ادھر ایک اور لڑکی ہے ساکورہ اس کے پاس آتی ہے اور بولتے کہ وہ ان کو گھر چھوڑ دے گی اور وہ لڑکی رونے لگتی ہے اور بولتی ہے اب میں گھر نہیں جا سکتی ان سب کے پاس تو بلکل نہیں جا سکتی میری زندگی ختم ہو گیا تم نے میرے پاپا کو دیکھا نا وہ کتنے بدل چکے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا کاز میں ماری جاتی میں مرنا چاہتی ہوں مجھے مرنا ہے اور جیسے یوگمی اس کے بعد سنتا ہے تو اس کا گلہ پکر کے اس کو اٹھا لیتا ہے ایسا مت کرو یوگمی میں مرنا نہیں چاہتی یہ سننے کے بعد یوگمی اس کو چھوڑ دیتا ہے اور بولتا ہے تمہارا دکھ تمہارا بیکار من اور تمہاری مرنے کی اچھا یہ سب اسی لئے کی کہ تم زندہ ہو اگر تم مرنا نہیں چاہتی تو پہلے رونہ بند کرو دکھ کو سہو اور اس سے سیکھو اور اپنی زندگی جیو اگر اس کے بعد بھی مرنا چاہتی ہو تو میرے پاس آ جانا میں تمہیں موت دے دوں گا یہ سننے کے وہ لڑکی رونے لگتی ہے ساکورا کچھ بھی نہیں بنتی وہ سیدھا اوگمی کو پکر لیتی ہے کیا چاہیے تمہیں مجھ ساکورا کو جی ایک حق جس سے بہتی ایک دوسرے سے ملتی ہے اب میں سمجھ کیوں کہ تم کیوں لڑتے ہو تمہارا اپنا کوئی کارن ہے ہے نا لیکن میں اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہی آج سے میں بھی لڑوں گی اور تب تک لڑوں گی جب تک میرا سبت تم تک نہ پہت جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں ایک ریئر بلاج ہو اس لئے ایسا بول رہی ہو نا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ریئر بلاج ہونے کا مطلب کیا ہے مجھ ساکورا کو جی مجھے کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا اور میں چاہتا بھی نہیں کہ کوئی مجھے سمجھے جس کے بعد ہوگا مجھ ساکورا کے پیٹ میں ایک گھوسہ مارکے ساکورا کو بے ہوس کر دیتا ہے اور پھر کسی کو کال لگاتا ہے جس کے بعد وہ بولتا ہے یہ میں ہوں اندر کا کام ختم ہوا مجھ ساکورا کو جی کو یہاں سے لے جاؤ جس کے بعد ہوگا می باہر آکے اس گاری والے آدمے سے بات کرنے لگتا ہے ہوگا می اب اس گاری والے آدمے کو بولتا ہے تم پولیس چپٹ آجا کا ہونا ماف کرنا پر میں نے تمہارے لوگوں کو مار دیا تم مجھے لوکیسن کیوں نہیں بتا دیتے جس کے ساتھ تم کام کرتے ہو ہیتومی کہا ہے یہ پولیس چپٹ سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی اور کوئی نہیں کوچ بریکر ہے وہ اوگامی کے اوپر گولی چلاتا ہے پر اوگامی اس کو ڈوچ کر لیتا ہے جس کے بعد اس کا ڈرائی بار گاری بھگاتا ہے بجا کا ہیتومی کا کال لگا کے اس کا مدد مانگتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک کوچ بریکر پڑا ہوا ہے پر ہیتومی اس کا مدد نہیں کرتا وہ اس کی مدد کرنے کے لیے انکار کر دیتا ہے پیچھے سے ایک لال جیپ پوریس چپ کے گاڑی کو اوپر ٹک کرتا ہے اور اس جیپ سے اوگامی باہر نکلتا ہے اور سیدھا اس کے گاڑی کے اوپر چھلانگ لگاتا ہے تب ہی ہم آسمان میں ایک ہیلیکاپٹر کو دیکھتے ہیں اس ہیلیکاپٹر سے کوئی چھلانگ لگا کے نیچے آتا ہے یہ آدمی بولتا ہے آک کے بدلے آک دات کے بدلے دات اور برائی کے لیے انصاف کا ہاتھ ہو رہا یہ بول کے وہ اس گاڑی پر حملہ کرتا ہے اور وہ گاڑی آسمان میں جا کے بلاسٹ ہو جاتا ہے جس سے پولیسی ٹڈا کا وہی پہ جل کے راک ہو جاتے ہیں ہو گا می تو مہان ٹوکی کے اچھی کسرت ہو اور اس آدمی کے سیڈائل اپ کے ساتھ یہ اپیسو یہی پہ ختم ہو جاتا ہے تو یہی تھا اپیسو تھری کی پوری کہانی اب اگر یہ ویڈیو تمہیں اچھا لگا تھا تو اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کرنا اور اگر چال پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کو آل پہ سٹ کر دینا تو آج کے ویڈیو کو ہی پینٹ کرتے ہیں آرہ آرہ سیون آرہ